سوشان سنگھ ماملے میں ڈرگ ریکٹ کی جانچ کر رہی ان سی بی کے ہاتھ جیسے جیسے بولی وڈ کے ستارے لگتے جا رہی ہیں مہارش و سرکار کی دھڑکنیں بہر تیز ہوتی جا رہی ہیں کمیجین بھارتی سنگھ اور ان کے پتی کی گرفتاری کے بعد تو ادھر تھاکرے سرکار کے منتری کا پارہ ساتھویں آسمان پر چڑ گیا ان سی بی کے بڑے نیتا اور سرکار کے منتری نواب ملک بھارتی سنگھ کے ساتھ کھڑے نظر آئے اور انہوں نے ان سی بی کے جانچ پر ہی سوال اٹھا دیے ڈرگز معاملے میں نارکوٹیکس ویبھاگ کے کام کرنے کے طریقے کو لے کر ان سی پی نیتا اور مہارش و کے منتری نواب ملک نے کہا کہ ویبھاگ ڈرگ تسکروں پر کا روائی کیوں نہیں کر رہا ہے کیا وہے ڈرگ تسکروں کو بچا رہا ہے شرط پوار کے خاص نیتا نواب ملک نے کہا کہ نارکوٹیکس کنٹرول بیورو ان لوگوں کی گرفتاری کر رہا ہے جو ڈرگز کا سیون کرتے ہیں وہے نشڑی ہیں انہیں جیل نے ہی ریہاب سینٹر بھیجا جانا چاہیے ان سی بی کا کرتب ہے ڈرگ تسکروں کو ٹریک کرنا ہے لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا کیا ان سی بی فلم ادیوگ سے مادک پدارتوں کا سیون کرنے والوں کی گرفتاری کر کے ڈرگ تسکروں کی رکشہ کر رہا ہے انہوں نے آگے کہا کہ سسٹرم میں کہیں کچھ غلط ہے انہیں دیکھنا چاہیے کہ ڈرگز کہاں سے آ رہی ہیں کون ڈرگ تسکر اور پیڈلر تھے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے یہ پہلی بار نہیں ہے ادھف سرکار کے کسی منطری نے ان سی بی کی جانچ پر سوال اٹھائے ہوں اس کے پہلے بھی کئی نیتہ اس طرح کی باتیں کہہ چکے ہیں کہ ڈرگز کا سیون کرنے والوں کو نہیں تسکروں کو گرفتار کیا جانا چاہیے ایسا کہہ کر ڈرگز کے خریدداروں کو ایک طرح سے مہاراشتری سرکار بچانے کی کوشش کر رہی ہے ڈرگ کے کتھت سیون کے آروپ میں بھارتی سنگھ اور ان کے پتی ہرش لیمبرچیا کو ان سی بی نے گرفتار کیا ہے ان سی بی ممبئی کے زونل ڈریکچر سمیر وان کھڑے نے کہا کہ بھارتی سنگھ اور ان کے پتی کے خلاف دواؤں کے بھوگ کے آروپ لگ آئے گئے ہیں ان سی بی نے پہلے خار ڈانڈا علاقے میں ایک جگہ پر چھاپ مارا تھا اور ڈرگ سائیت 21 سال کی عمر کے ایک ڈرگ تسکر کو پکڑا تھا پچھلے انپوٹ کے آدھار پر ہی ان سی بی نے کمیجین بھارتی سنگھ کے پرڈکشن آفیس اور گھر پر چھاپ مارا ڈرگس کیس میں ناکوٹیکس کنٹرول بیورو دوارہ گرفتار کیے جانے کے بعد کمیجین بھارتی سنگھ اور ان کے پتی ہرش لیمبرچیا کو چودہ دن کے لیے نیایک حراست میں جیل بھیج دیا گیا ہے بولی وڈ ڈرگ کیس کی جانچ کر رہی ان سی بی کی اور سے دونوں کی ریمانڈ مانگی گئی تھی حالانکہ دونوں کی طرف سے بیل کے لیے اپلائی کر دیا گیا ہے جس پر آگے سنوائی ہوگی بتا دیں کہ یہ کاربائی ابھینتا سوشان سنگھ راجپوت کی موت سے جڑے ایک ڈرگ کے معاملے کو لے کر شروع ہوئی جانچ کے دوران کئی بڑی فلم ہستیوں کے نام سامنے آ چکے ہیں اس کے علاوہ ابھینتا ارجن رامپال کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا تھا جس کے بعد انہیں اور ان کی گرل فرنڈ کو ان سی بی نے معاملے میں پوچھ تارچ کے لیے بلایا تھا